تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس والے دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا نیک آدمی جب علم سیکھتا ہے تو ان کے ساری سے جھک جاتا ہے اور بدفطرت جب علم سیکھتا ہے تو تکبر سے اکڑ جاتا ہے اپنے علموں کو زندہ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے سے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہیں اور الفاظ کتنے مشکل ہیں بلکہ علم تو یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں علم کم تر چیز ہے کردار بڑی چیز ہے آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم زیادہ تھا پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادی اختیار کرتا ہے اور جس کے اندر اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ مارڈن بن جاتا ہے علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے زائر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہر ظاہر ہو جائے گا زنا بکثرت ہوگا عورتیں بڑھ جائیں گے اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کی پچاس عورتوں کا نگرا صرف ایک مرد رہ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے رک جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے پہلا صدقہ جاریہ ہے اور دوسرا وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیسرا نیک اولاد کا ہونا ہے جو منجد کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم امرائن لن تذلو ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنة نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمران نہیں ہوگے مہینی چیز اللہ رب العالمین کے کتاب یعنی قرآن مجید ہے اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عن حدیث نبیہ اس لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألوک علما نافع ورزقا متجیبا وعملا متقبلا کہ اللہ بے تجھ سے نفع بخش علم حلال رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا اور اسی طرح دعا کرنی چاہیے حب زدین عیمہ اے مرے رب مجھے اور زیادہ عیمہ تک آمین